امریکہ کا پاکستان کے ایٹمی احساسوں کی سیکیورٹی پر اتمنان کا اظہار دو طرفہ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں پاکستان عالمی برادری سے اپنے معاہدے پورے کر رہا ہے امریکی محکمت خارجہ کے نائب ترجمان ویدنٹ پٹیل کی نیوز بریفنگ امریکی سلطن نے پاکستان کے ایٹمی احساسوں کے غیر محفوظ ہونے کا بیان دیا تھا امران خان کا الیکشن جلد کرانے کا مطالبہ دو ٹوک الفاظ میں مسترد انتخابات کا فیصلہ حکومتی اتحادی جماعتیں کریں گی کسی جتھے کو طاقت کی بنیاد پر فیصلہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے غنڈا گردی اور دھونچ کی بنیاد پر آئین جمہوریت اور نظام کو غلام نہیں بننے دیا جائے گا حکومت کی اتحادی جماعتوں کا مشترکہ اعلامی اجاری نواز شریف اور آصف زداری کے خلاف الزمات کی مظمت وزیراعظم قانون کے مطابق آمی چیف کی تقراری کا فیصلہ کریں گے فورن فنڈڈ فتنہ کی دھونس، دھمکی اور ڈکٹیشن پر نہیں ہوگی آمی چیف حساس اداروں کی قیادت افسران چیف الیکشن کمیشنر کو نشانہ بنانا بلیک میننگ قرار ملکی اداروں کے سربراہند کے خلاف سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اقتدار سے محروم شخص قومی اداروں کو ایک سوچے سمجھے اجنڈے کے تحت نشانہ بنا رہا ہے حکومتی اتحادیوں کا مشترکہ اعلامی وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمن کی ملاقات ملکی مجموعی صورتحال پر بات چیت زمنی دقابات میں پی ڈی ایم کی کارکردگی پر بھی تبارلہ خیال کسی جتھے کو اسلام آباد پر چرہائی کی اجازت نہیں دی جائے گی ملاقات میں اتفاق پیپلز پارٹی نے کھل کے دھاندلی کی وہاں یہ الیکشن یہ ریفرینڈم ہے کیونکہ ووٹرز کو پتا تھا کہ ہم نے اسیمبلی میں نہیں بیٹھنا قوم اس وقت الیکشنز جا رہی ہے ساروں نے مل کے بھی الیکشن لڑ گیا ہے اس کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے میں ان کو آج پھر وقت دے رہا ہوں یہ میری مارچ اکٹوبر سے آگے نہیں جانے لگی مذاکرات ہو بھی رہے ہیں نہیں بھی ہو رہا یعنی ان کے اندر ابھی تک کوئی جو بھی تھوڑی ہماری بیک چینلز پر ہوا ہے کوئی اس طرح کی کلیریٹی نہیں ہے ابھی تک زمنی الیکشن ریفرینڈم عام انتخابات کا اعلان نہ ہوا تو اکٹوبر میں ہی مارچ ہوگا عمران خان نے خبردار کر دیا کسی سے لڑائی نہیں اور امن احتجاج کریں گے مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی زرداری نماز کا دور ختم ہو گیا دواز صدیف آئیں میرا مقابلہ کریں کچھ بھی کر لیں شکستن کا مقدر ہے چیون پی ٹی آ کے الیکشن کمیشن پر اردم اعتماد کا احسار کراچی میں انہیں دو سو سنتیس کے زمنی اتخاب میں دھاندلی کا الزام دوبارہ الیکشن کا مطالبہ آپ نے زمنی الیکشن جو ہے وہ جیتے ہیں تو اس سے ہرگز ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو کسی غیر آئینی یا غیر قانونی جو ہے وہ عمل کا جو ہے وہ لیسنس مل گیا ہے آپ اگر یہ غلطی کریں گے میں آپ کو وارن کرتا ہوں جتھا کلچر کو پرموڈ کرتے ہوئے اگر آپ نے لانگ مارجہ اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تو آپ کو بہت مو توڑ جواب دیا جائے گا رانہ سناللہ کی ایک بار پھر تحریک انصاف تو کھلی وارننگ اسلام آباد پر چڑھائی کی تو مو توڑ جواب دیا جائے گا اندشار کی سیاست کو عوام کی طاقت سے روکیں گے عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے آئندہ دو سے تین مہ میں لوگوں کو ریلیف دیں گے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ کی نیوز کانفرنس چھ سیٹوں سے زمنی الیکشن کی الیکشن سے پارلیمان کے اندر آٹھ نشستیں عمران خان صاحب کی کم ہوئی ہیں کیا دوہزار تئیس کا الیکشن دو سو بہتر سیٹوں پر خود موصوف لڑنے کا خیال رکھتے ہیں اور زمنی الیکشن ہو گیا آپ نے چھ سیٹیں جیت لیں تو آج گالی دینا الیکشن کمیشنر کو کہ وہ جانبدار ہے آپ کہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے کیوں نہیں کہتا اور جب آئین کے مطابق حکومت چاہے گی کب الیکشن ہو گیا کسی نے سوال کیا کہ آپ کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں حقیقی ازادی والا کہہ رہا ہے بیک ڈور مذاکرات کر رہا ہوں اور ایوان صدر کو ٹاؤٹ بنایا ہوئے اپنا کسی سے اے نارو نہیں لیا عدالتوں نے بلی کیا زمنی انتخاب ریفرینڈم ہے تو ملتان اور کراچی کے نشستوں پر کیا خیال ہیں عمران خان الیکشن جیتنے پر خاموش اور ہارنے پر شور کرنے لگتے ہیں وزیر اطلاعات ماریا مورنگزیب کا جواب عمران خان کو ملیر میں دوبارہ انتخاب کا شاک ہے تو پورا کر لیں اسے زیادہ مارجن سے جیتیں گے وزیر اطلاعات سنس شرجیم میں من کا دعویہ عمران خان نے ہمیشہ کراچی پر لولی پاپ دیا ملتان اور کراچی کے عوام نے عمران خان کے بیانی کو مسترد کر دیا شرجیل میں من کا رد عمل ممنوع فنڈنگ کیس عمران خان کی عبوری زمانت منظور عدالت کا ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم شیمن پی ٹی آئی سپیشل جیج سینٹرل کے سامنے پیش عدالتی دائرہ اختیار تہہ ہونے تک عبوری زمانت دے رہے ہیں جیج کے ریمارکس آپ کے نام کیا بیٹا گل بانو کون چی کلاس میں پڑتی ہیں تو بڑے ہو کیوں کیا بنوگی ڈیکٹر ٹیچر یہ پچھلی مردہ بھی آیا تھا ٹیچر بننے کا بڑا شعب میں فوجی بنوگا فوجی بنوگا فوجی بنوگا فوجی بنوگا آپ کے بنوگی ڈاکٹر تو ڈاکٹر بن کے پر کیا کروگی ابو کے دعا کروں گی ہمیں کو وزیراعظم کا ولوجستان کے علاقے جہوبت پور کا دورہ بچوں سے ملکات سلا متاثرین کی بحالی اور ریلیف کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا شہر میں ہر جگہ پانی موجود ہے اخراج کے لیے مواز سارے اقدامات کی ضرورت ہے متاثرین کو پچیس ہزار فی گھرانا امداد دی گئی شہباز شریف کی گفتگو یہ علاقہ بلوجستان میں چند دوسرے علاقے انکسات بے پناہ متاثر ہوئے اور بہت زیادہ یہاں پر تباہی ہوئی ہے پانچ ارب روپے تقسیم کیے گئے ہیں ان گھرانوں کو پچیس ہزار روپے فی گھرانا جو کہ سلابی پانی سے متاثر ہوئے ہیں اسی طریقے سے بچھلے دو مہینوں سے بچھلی کے پیل چارج نہیں ہو رہا ہے تین سو یونس تب آرمی چیف جنرل کمر شاوید واجوا سے نوروے کے سفیر کی ملاقات بہمی بلچسپی اور علاقائی سلامتی پر تباہت لائے خیال ہر شعبے میں مزید بہمی تعاون کے فروں کے عظم کا یادہ آئی ایس پی آر روپیہ ایک بر پھر اپنے قدر کھونے لگا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں چالیس پیسے کا اضافہ دو سو اٹھارہ روپے نواسی پیسے کا ہو گیا اوپن ماکیت میں امریکی کرنسی پچاس پیسے مہنگی ہو گئی دو سو چوبیس روپے پچاس پیسے پر فروخت سانہے کارساز کو پندرہ برس پیٹ گئے سانہے میں ایک سو اسی سے زائد افراد جامحا کھو گائے تھے برسی کی تقریب میں دھماکے کے شہدہ کو خناجی عقیدت پیش کیا جائے گا امریکہ کی تالیبان کو غیر ریاستی اناثر کی پوش پناہی نہ کرنے کی یقین دہانی امریکہ افغانستان میں کسی عسکری گروپ کو سپورٹ نہیں کرے گا تالیبان کی جانب سے افغانستان کی احساسیں ٹرسٹ کو منتقل کرنے کی مخالفت ٹی ٹونٹی والکپ وام اپ میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو چھے وٹوں سے ہرا دیا ایک سو ایک سٹھ رنز کا حد اف انگلیش ٹیم نے پندرہ بے عمر میں پورا کر لیا پاک بھارت ٹاکرے کی تگیاریاں انجلی سے نجات پانے والے شاہین شاہفریدی انیکشن بھارتی بولڈر محمد شامی کے ساتھ مل کر نیٹ پریکٹس کی ڈلکش منازر مرکز انگا ٹی ٹونٹی والکپ کی تگیاریوں کو چار چاند لگائے لیجنڈری کرکٹر سنیل گواسکر کی پاکستانی ڈریسنگ رومی انٹری کپتان باب نازن کو سالگیراہ کی مبارک بار دی بیٹنگ ٹیپس کی دی ٹی ٹونٹی والکپ کا پہلا راؤنڈ ویسٹ انڈیز کو آپس ایٹ شکاس سکوٹ لینڈ نے دو بار کی والچیمپئن ویسٹ انڈیز کو بیالیس رن سے ہرا دیا سکوٹش بیبیز نے مکرے رابی سوبر میں پانچ ویپٹو پر ایک سو ساتھ رنس بنایا ویڈیز اٹھارہ اشاریہ تھی دو برز میں ایک سو اٹھارہ رنس پر دھے سات بر لباس دبل فگر میں نہ جا سکے موسیقی